ہمارے پاک فوج کے نوجوان آ چکے ہیں جو کہ سلاب زدگان کو یہاں سے نکال جا رہا ہے کہ بھی گھر گر گیا ہے بندے نیچے دب گئے ہیں بس اللہ پاک کرم کرے اتنی عمام کٹھی ہوئی بھی ہے ہم جی پھت سکے ہیں سلاب میں اور یہاں پر اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں رکھئے گئے یاد ناشتہ بنایا جا رہا ہے رات تو نہیں بنائی تھے وہ تو دوپیر کو بنائی تھے ہاں جی تو اب بھی ناشتہ کر رہے تھے تو ناشتہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا کھانے کے لئے ہاں جی کھانے کے لئے صحیح ہے اور ماتو کیا کہہ رہی ہے مجھے ناشتہ کرا دو ہاں جی ناشتہ کرا دو ماتو آپ نے ناشتہ نہیں کیا اس کے بال یار کٹنگ کروانی ہے آج کام بہت سارے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جو کٹنگ والا سسٹم ہے اور پیارے کی بھی بال چھوٹے کروا لیتا ہوں اور وہ گئے تھے گھر گئے تھے ابھی کہہ رہے ہیں بس آج آج کا پانی ہے اللہ خیر کرے دعا کریں بھی کم نہیں ہوا پانی اس طرح برقرار ہے لیکن وہ انتظامیہ کہہ رہی ہے ابھی شام تک ہے تو اللہ خیر کرے گا دیکھتے ہیں ابھی شام تک دیکھتے ہیں کیا کریں یہاں پر سلاب کی خطرناک صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کشتہ بھی لگا ہوا ہے اور ہر طرف پانی پھیلا ہوا ہے اور بہت ہی تیجی سے جو پانی ہے یہاں سے گزر رہا ہے اور گھروں کو گراتا ہوا اور فصلوں کو اجارتا ہوا گھاس کو اجارتا ہوا یہاں سے گزر رہا ہے اللہ پاک رحم فرمائے امی کی طرف جاتا ہوا رستہ شدید پانی کی لپیٹ میں ہے اور ساری طرف ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور ہم نے کہا چلو بھی امی کی طرف جاتے ہیں جا کر دیکھ آتے ہیں کہ پانی کی صورتحال کیا ہے لیکن جو رستہ یہ امی والی سائیڈ کا ہے یہ بلکل بند ہوا ہے میرے ساتھ بھائی رفیق اور بھائی مقبول ہیں اب کوئی اور رستہ تلاش کرتے ہیں جانے کا امی کی طرف تو ایک اور رستہ ہے کوشش کرتے ہیں اگر اللہ کرے ادھر پانی نہ ہو ورنہ یہاں سے تو بندہ نہیں گزر سکتا کشتی ہو تو پھر بندہ جائے گا اور پانی ہر طرف پانی پانی ہے ہاں پانی ہے سارا ادھر بھی پانی ہے سارا امی کے گھر جا رہے ہیں پانی میں سے گزر کر اللہ پاک و خیریت سے لے جائے پانی کا زور تو بڑا ہے اور دیل بان کے نکلے جا رہے ہیں یہاں سے پانی وہ زور کا پانی ہے وہ آگے بھی پانی ہے چلیں انہی کے پچھے چلتے ہیں یہ چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے یہ نہ کہے تو پھر ہم بھی پچھے آ جائیں گے کیونکہ یہ کچھے کی ہیں نا لوگ دیہات کی ہیں یہ دوسرا جو رستہ ہے یہ والا رستہ بھی بالکل بند ہے جو گاؤں کے دیہات کے لوگ ہیں یہاں سے پیدل آٹا لے کر بچارے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دور تک یہ پانی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے آپ موٹ سیکل نہ لے کر جائیں وہ کہہ رہے ہیں ون ٹو فائف ہوتا تو شاید چلے جاتے لیکن پھر بھی خطرے والا کام ہے تو ہم آگے نہیں جا رہے تیسرے رستے سے نکلتے ہیں یہ یہاں پہ پیچھے عوامی عوام ہے ہاں جی مقبول بھائی بتائیں آپ کو بتا آپ کی خات ہے ہم جو میں دوبوں گا آپ بھی دوبیں گے چلے اللہ خیر کرتا ہے جی یہاں سے نہیں جاتے یہاں سے واپس چالتے ہیں اور تیسرے رستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں یہ بہت خطرناک جگہ ہے بہت لمبا ہے موٹ سیکل بھی بند ہو جائے گی ہم جی پھت سکے ہیں سلاب میں اور یہاں پر بہت زیادہ پانی ہے موٹ سیکل جو ہے ہماری ڈوب چکی ہے لیکن خطرہ ہم نہیں لیتے واپس چلتے ہیں یہاں سے واپس مقبول بھائی چلیں یہ نا خود بھی ڈوب ہیں اور گاڑی تو گاڑی ہم خود بھی جانے کا بہت زیادہ ڈر ہے ہمیں تو وہ تو لوگ آ دیں ہیں وہ تو آتے جاتے ہیں نا ہم نہیں ادھر آتے جاتے رستہ میرا دیکھا ہوا ہے اب یہ نہیں پتنا آگے کتنا پانی ہے موٹ سیکل تو ڈوب ہی ہے اب باہر نکالتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا چلیں اللہ خیر کرتے ہیں آج وہ واپس آتے ہیں خطرے والا کام ہے یہ اور ہمارے بہن بھائی ویسے بھی نراز ہوں گے وہ کہیں گے آپ گئے کیوں تھے ادھر لہٰذا یہاں سے واپس نکلتے ہیں سب پانی پانی ہے یہاں پر کیونکہ ہم جا رہے تھے حق دار کو دیکھنے مستحق کو کوئی مستحق ہے تو ان کے لئے کچھ ہم مدد کر سکیں جو بہن بھائیوں کی امانت میرے پاس آئی بھی ہے لیکن یہ نہ وہ امانت دیتے دیتے ہم خود کسی کے امانت بن جائیں یہ جی پھول کی صورتحال ہے ہمارے ویلج میں سلاب کی واپس جا رہے ہیں امی کے جانے کا گھر کا رستہ بند ہے بالکل اور پانی جو ہے شالے مار ہے شکر الحمدللہ واپس آگئے ہم اب تیسرا رستہ نکالتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ہمارے پاک فوج کے نوجوان آ چکے ہیں جو کہ سلاب زدگان کو یہاں سے نکال رہے ہیں پانی جو ہے بہت زیادہ ہے جانے نہیں دیا جا رہا لیکن ادھر سے جو آ رہے ہیں ان کو نکالنے کے لیے کشتی وغیرہ لگائے ہوئے ہیں ادھر سارا پانی ہی پانی ہے ہر طرف آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اور سامنے ہی وہ گھر سارا ٹوٹا پڑا ہے اور اللہ ان کی مدد فرمائے بہت پرشانے حال ہیں یہاں سارا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے بس کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور یہ والا گھر تو سارا ہی ٹوٹ چکا ہے بلکل ٹوٹا پٹا پڑا ہے اللہ فاہم محفظ کرم فرمائے اور یہ کمرہ جو ہے بلکل گرنے والا ہے دراد پڑی ہوئی ہے بلکل نقصان ہوا پڑا ہے اور بیچ میں بندے بیٹھے ہیں بہنیں ہمارے بیچ میں مجود ہیں بس اللہ کرے ان کو کوئی نکال لیں یہاں سے یہ نکلتے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے نکلتے نہیں ہیں پھر جب نقصان ہوتا ہے جانے پھر رو رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے بہت نقصان ہوا بھئی یہاں پر ہمارے ریسکیو کے نوجوان کشتہ لے کر بھائی فازد عوام کو لے کر آ چکے ہیں امی کے گھر آ چکے ہیں اور امی کے چاروں سیڈوں پر جو ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے پانی ہے ضرور تھوڑا تھوڑا نہ دور دور ہے اور امی جی راستے میں ہی مل گئی تھی ہمیں امی جی گئی تھی میرے خیال قدو لینے کے لیے مدیری بھی ہماری بیچاری بوڑی ہو گئی ہے اسلام علیکم میری بیٹی و میری بھینوں ہمارے طرف تو پانی آ گیا ہے امی جی ادھر تو ہے نہیں پانی اتنا ڈرے ہوئے تھے ہم ہم نے کہا امی کو جا کے لے کر آتے ہیں تو بڑا ڈرائیو آتا جی ادھر سارا پانی ہے پانی ہمیں امی کہتی ہے نبی یہ تھلہ جو ہے نا ہمارا بہت اچھا ہے اگر پانی آتا بھی ہے تو ادھر سائیڈوں پر لگ جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ادھر پانی نہیں آیا سکون ہے اب سن بھی رہے ہیں کہ پانی اب اتر جائے گا لیکن لوگوں کا نقصان بہت ہوا ہے کافی مکان ٹوٹیں ہیں چھتیں گر گئی ہیں کچھ ہلاکتیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں اللہ پاک کرم فرمائے اور جن کی ماں باپ کے اولاد نوجوان ہو اور فرما بردار ہو وہ کبھی بوڑے نہیں ہوتے لیکن امی ہماری جو ہے دیکھیں تقریباً بیس دن ہو گئی ہیں لیکن اب بڑھاپے کہ اثار نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ بات کرنا ضروری نہیں ہے تو اللہ پاک اپنا خیر کرے ہمیں بھی صبر نہیں آتا اور ہماری فیملی کو بھی صبر نہیں آتا بس دل میں ایک ارمان لے کے بیٹھیں ہیں اور جو ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے اللہ پاک کی رضا ہے تو یقین کریں جب پہلے جب ہم آتے تھے یقین کریں آپ کہ امی کے ہمیں اثار ہوتے ہی نہیں تھے کہ بھی امی بوڑی لگ رہی ہیں یا بزرگ لگ رہی ہیں لیکن محمد علی بھائی کے انتقال کے بعد زیر بات ہے میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پوری فیملی جو انہیں استمحل چکی ہے اور اچانک پھر صلاب آ گیا ہے مکان وغیرہ خالی کرنا پڑ گیا ہے چلیں جی اللہ پاک کی رضا ہے امی جان اپنی حفاظت کیجئے بس روئے نہ دعا کریں اللہ پاک اس کی قبر کے منازل آسان فرمائے ویسے بھی وہ ہمارا نیک بچہ تھا پانچ وقت کا نماز درود پاک قصر سے پڑتا تھا انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے حاصل میں سے انسان چلا جاتا ہے امی جان سے بہت تھنڈا پانی پیئیں گے اس کے بعد پھر چلتے ہیں گھر کیونکہ اب تسلی ہو گئی ہے تسلی بالکل ہو گئی ہے ہم بڑے پرشانت ہیں امی جی ہمیں ادھر سے آئے یہ بھی رستہ بند ہے وہ بھی بند ہے تیسرا رستہ بڑی دور سے آئی ہے ہاں ادھر سے سب ادھر سے آئے جا رہے رستہ بند ہے یہاں بھی پانی آنے لگ رہا ہے میں پانی دکھن گئی تھی چلو سبزی پاڑ کے لئے ہوں چار پاڑ دینے کچھ بھی نہیں رکھی اور ٹکھاکا کے تھک رہا سامنے عوام جا رہی ہے اور سلاب بہت زیادہ آئے ہوئے ہے اور سامنے ہی فوج کے ایلکار جو ہیں سامنے لگے ہوں ہیں کشتہ لگا کر اور یہ سارے گھر ڈوبے ہوں ہیں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک گھر ہے جو پانی میں گر گیا ہے اور عوام کا جمع گفیر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت عوام کٹھی ہوئی بھی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ گھر گر گیا ہے بندے نیچے دھب گئے ہیں بس اللہ پاک کرم کرے اتنی عوام کٹھی ہوئی بھی ہے تو ریسکیو کے جو ایلکار ہیں اور پاک فوج زندہ بات پاک فوج کا نجوان آئے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کے لئے جا رہے ہیں کہ سامنے ادھر کہیں جا کرنا کہیں گھر ہے جو گیرہ ہے تو ریسکیو والے جو ہیں نکالنے کے لئے ادھر جا رہے ہیں وزر جی کر کے ہم آ چکے ہیں سارے صورتحال دیکھ کر آ چکے ہیں اور تھک چکے ہیں کیونکہ پیچھے ہم نہیں تھے جو ہم مرد حضراز تھے تو کافی ٹیم ہو چکا تھا تو پوری فیملی کو بھوک لگی ہوئی تھی بس بزار سے ہی روٹی منگالی ہے کیونکہ لکڑی بھی سوکی نہیں مل رہی اور اگر لے کر آتے تو اب شام کے پانچ بچ جانے تھے میں نے کہا چلو ایک ایک روٹی آدی آدی سب کھا لیتے ہیں آپ نے نہیں کھانی روٹی اچھا پہلے پانی تھوڑا بٹے مار کے اور پانی کو اوپر کر رہی ہے اب بڑی خوش ہے گھر کے سامنے پانی ہے بٹے پھینکے جا رہے ہیں مچھلی ہے کوئی نظر آئی ہے نہیں نظر آئی نا مچھلی بغیرہ نہیں ہے سلا بھی پانی ہے نا چلیں پھر کھا لیں آپ میں بھی کھا لیتا ہوں تھوڑی سی رکیہ سسٹر ادھر بنا رہی ہے آلو چھیر ہے سوری آلو چھیر رہی ہے مچھلی بھٹے پانی ہے چلیں جس کے بعد سالنہ بھٹے پانی ہے آپ نے نمبر پہلے آپ لے گئے ہیں ہاں جی پس یہ لیا ہے کہ میں بہر کی روٹی لے کر آئی تھا جی پھر میں نے ساتھ بھی کھا لیا چلے ٹھیک ہے صورتی، کا آپ کھاری یادو بنا رہے ہیں؟ ہاں، 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 ٹن، ساتلندہ ساتلندہ گیا شاہر ہاں، کہ شکرا، سسٹر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، تو آپ سکتے ہیں، ہنے وہ ڈال مانگا ہوں، ہنے دال بالکل، ہنے دی ٹھائی ہے؟ صحیح ہے۔ ہنے، جب سے اپنے بھائئے گی، ہنے چلس ڈال مانگا ہوں، لیکن چلس جلس ڈال مانگا ہوں لیکن میں سرائی اور ضرور کر tą جس میں سے تو اسے اگل سی اگل questions چلیں پھر ٹھیک دیکھتے ہیں پھاتمہ سیسٹر اندر کیا کر ہی ہیں ہنج cui آپ کیا کر رہے ہیں فظیر their countries جاں جائیں ان سرائیں جائیں ان سرائیں گے جائیں ٹھیک ہندر آپ نے دھولا ہماری ترسائے ہندر آپ steel میں سرائیں گا ہاں جی سگرا سسٹر ہاں جی سرحمنیہ کی بڑھر آگیا ہے دو دیکھے رہے گیا ہے ہاں جی دو تین برطن رہ گیا ہے پھر آپ یہ دھولیں ادھر فاتما سسٹر بھی چائے بنا رہی ہیں کیونکہ وہ آپ کے بھائی سوکے اٹھ گیا ہے تو انہیں میں نے پچھا تھا چائے کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا جب میں سوکے اٹھوں گا پھر چائے بنا رہی ہیں ہاں جی آپ کے بھائی اٹھ گیا ہے ان سے میں موبائل لے کیا ہے میں نے کہا چلو سگرا سسٹر برطن دھو رہی ہے اور فاتما سسٹر چائے بنا رہی ہے ان کا نمہ کلیپ بنا دیتے ہیں الحمدللہ جی یہ کراچی سے ہماری بہن ہیں بہت ہی پیارے سسٹر ہیں تو انہوں نے پیسے ڈونیٹ کیے تھے ہینڈ پمپ کے لئے تو مرہومہ رضیہ بیگم آف کراچی تو انہوں نے یہ پہلا ہینڈ پمپ تھا یہ کافی ٹائم سے لگا ہوا ہے اور یہ حق دار ہیں اور میرے جاننے والے ہیں تو ان کا ہینڈ پمپ لگ چکا ہے اب دوسری پلیٹ جو ہے وہ بھی جا کے دوسرا جو ہینڈ پمپ ہے وہ لگوانا ہے بتا دیتا ہوں کہ یہ عارضی طور پر پلیٹ لگی ہے کیونکہ اس بھائی کے بھی یہ دیوار اوپر آنی ہے میں نے کہا بھائی ابھی عارضی طور پر اس کو کھڑا کر دو جب آپ کی یہ دیوار آ جائے گی نلکے کی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو پکی مرمت ہے وہ کر دیں گے انشاءاللہ یہ دوسری پلیٹ ہے یہ بھی ہماری یہ کراچی سے سٹر ہیں انہوں نے پیسے ڈونیٹ کیے تھے اس پمپ کے لیے یہ بھی کافی دنوں سے لگا ہوا تھا بارشیں جب آئی تھی اس ٹائم کا یہ لگا ہوا ہے ان کی دیواریں یہاں سے گر گئی ہیں یہاں سے بھی گر چکی ہیں سارا بس برا حال ہے اور وہ جو نلکہ ہے وہ دوسرے گھر کا نلکہ ہے ان کے گھر کا نلکہ نہیں تھا تو الحمدللہ دو نلکوں کے پیسے آئے تھے ہینڈ پمپ کے لیے دونوں نلکین کے لگ چکے ہیں اچھا جی شام کا جی ٹائم ہو چکا ہے اور آپ کو میں بتانے لگا ہوں ہمارے ویلج کی شام کی صورتحال یہ ہے سننے میں یہی آ رہا تھا کہ بھئی شام کو جو ریلا ہے وہ کم ہو جائے گا لیکن پانی کا جو تناؤ ہے آپ دے سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ادھر پانی کا زور پکڑا ہوا ہے اور جو ہمارے گھر آپ نے پہلے ہی دیکھی ہوئے وہ سامنے یہ نشانی ہے ہمارے گھر کی ادھر ہم نے بھائی کا جو محمد ابراہیم کا کیا ہوا تھا ولیمہ وغیرہ یہ وہ والی جگہ ہے تو ساری جو دیواریں ہیں گلی ہو چکی ہیں ساری اور بھائی وغیرہ بتا رہے تھے بھی پیچھے سے نا اندر سے جب اندر گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سے نا کچھ دیواروں میں بھی کچھ مسئلہ وغیرہ ہے اللہ پاک خیر کرتا ہے تو امید ہے کہ ایک دو دن تک مجھے تو نہیں لگ رہا جس طرح یہ پانی سپیٹ میں آرہا ہے کہ ایک دو دن تک یہ سلاب کی جو صورتحال ہے یہ صحیح ہو جائے گے کم از کم کم از کم یہ دو دن لگیں گے دو دن کے بعد جو پانی کا جو ریلہ ہے یہ کم ہوگا ادھر سے آرہا ہے پانی بہت سپیٹ میں اور اب جی اب آپ کو میں بتاتا ہوں جہاں سے ہم گھر جاتے ہیں اپنے وہ والا جو رستہ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے کیونکہ اب شام کا ٹیم ہو گیا ہے منظر جو ہے بڑا زبردست ہے سانس چڑھا ہوا ہے بہت زیادہ خوراکیں ہیں برئینی خوراکیں ہیں نہیں پہلے دیسیگی کی ہوتی تھی بزرگ دور دور چلتے تھے اب چلتے نہیں ہیں اب کی صورتحال یہ ہے کل تو ہم چلے گئے تھے یہاں سے گزر کے اپنے گھر وہ سامنے ہماری گلی ہے ادھر سے جا کے ہم چلے گئے تھے لیکن جو اب کا پانی کی صورتحال یہ ہے اب نہیں گزر آ جاتا بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ پانی آ رہا ہے سننے میں آیا ہے جو یہاں پہ ہمارا چھوٹا سا ڈیم بناوا ہے کل جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی انہوں نے سارے دروازے کھول دی ہیں جس کی وجہ سے نا پانی تیزی کے ساتھ جو ہے ادھر سے نکل رہا ہے اور آگے کی طرف روانہ ہو رہا ہے بس اللہ پاک خیر کرے بیوش بیٹی کے گھر کے سامنے بلکل یہاں پر پانی ہے اور شام کا غروب ہونے کا بہتی پیارا خوبصورت منظر امید کرتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کو ویڈیو پسند آئے اگر پسند آئے تو پلیس پلیس ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ہمارے چینل کو لائک شیئر کریں